بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی قاسمی ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا میرا پوسٹر یہ ہتھیار بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے ایٹمی ہتھیار سکینڈل میں کون کون پکڑا گیا تفصیل بتاتا ہوں تحریک انصاف کی قیادت کو ڈیٹی ہیری اور اس کے گینگ کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کہا جارہ جی کہ صلح کریں آپ کے تمام مسائل کا حل ان کے پاس ہے انی سے بات کریں معاملات یہی ٹھیک کریں گے اس کی بھی میں تفصیل بتاتا ہوں امریکی کونسل جنرل جو کہ سب کے ضمیر جگانے میں بڑا مشہور تھا ایک مرتبہ پھر منظر عام پر اور اس دفعہ پرویز علائی کا ضمیر جگایا جا رہا ہے کچھ اہم باتیں ہیں اس کی بھی میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں عمران خان کا آرمی چیف کو ایک بڑا پیغام وہ کیا ہے نئے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ اپنے پالیسی بنائیں اور ملک کو درست سمت میں لے کے جائیں اور میر جعفر کی پولیسی پہ نہ جائیں یہ عمران خان نے بات کی کیونکہ اہم کردار جو امریکی کونسل تھا وہ اپنے وفت کی ہمراہ وزیراعی پنجاب پرویز علائی سے ملاقات کر کے گیا پھر اس کے بعد صدر مملکت سے اسحاق ڈار کی ایک دن میں دو ملاقاتیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف میاں نواشیز کی بات کریں تو زبردستی کی لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے دوسری تھا ان کے انقلاب کا رخ جرمنی کی طرف اسائلم کی بھی اساست کوشش کر رہے ہیں پھر اگلا جو ڈیلی میرر کیس ہے شہباز شریف کو کیسے ان لفافوں نے توڑ موڑ کر اپنا مطلب نکالا کاش انگریزی آتین کو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی تفصیل بھی گھڑی اور ظلفی بخاری کی فیک آڈیو کے چکر میں کیسے سلمان شہباز کو پتلی گلی پکڑا دی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی یہ لوگ کھا گئے ہیں پورا ملک دیوالیا ہونے کے بعد اور اس کے اب کے حالات کیا ہیں پنجاب اور کے پی کے کی اسیمبلیاں کیا بیس اور اکیس تاریخ کو ٹوٹیں گی اور عدلیا نے جو ایک دن میں دو مختلف فیصلے دے کہ ایک تاریخ باب پاکستان کی تاریخ میں شامل کیا سب کی تفصیل بتاتا ہوں خواد چودری نے ایک پیغام دیا کہ نون لی اور سوری کافلی کو اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اسیمبلی توڑ نہیں پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے آئینی کردار میں واپس آئیں ہمارے جو شکویں ہیں جنس کے ساتھ ہمیں انہی کے پاس کیوں بھیجتے ہیں ان لوگوں کے ہم نام لے رہے ہیں ان پر پرچے نہیں ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم اگر مسائل حل کرنے ہیں تو انہی لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے یعنی بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوڈے سے دوالیں اب اگر یہ بھی نہیں کہا گیا تو پنجاب پولیس نے پھر شہباز گل کے خلاف قبل اطراز بیان پر مقدمہ درج کیا وہ عظیم انور مقصود ہے بڑا خوبصورت کہا کہ عمران خان کی جنگ جو ہے جناہ سے نہیں کیونکہ گورے بغیرت نہیں تھے ورنہ فاطمہ جناہ پہ کیچڑنا چلتے وادہ کو دیکھیں کس طرح رکنیت بحال ہوئی اس کی سینٹ پہ دوبارہ لائے گیا آپ اس کی پریس کانفرنس یاد ہوگی فیصل وادہ کی یہ دن دہاڑے ہوا سب کے دی یہ دو نمبری آپ دیکھ لیں انتہا اس کی پھر جو کچھ پارلیمنٹ میں لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اسیمبلی میں دیر سو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں اسیمبلی پھر بھی چل رہی ہے بشرمی کی انتہا پہلے وہ ضمیر چگانے والا بابا ملتا ہے چودریوں کو پھر ملتا ہے زرداری شجاعت کو ان کی ملاقات سب کچھ بدلتا ہے یہ مونسلائی اور پرویزلائی گھوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں گیم خان مضبوط ہے لیکن چونکہ کوئی بائیس کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے جان اس کی خطرے ضرور میں ہے لیکن ایمان خطرے میں نہیں ہے اس لئے آپ فکر نہ کریں ناؤمید ناؤں میں میسج آپ کے پڑھتا ہوں سارے استیفے آنے کے بعد چھے سو سٹیٹوں پر الیکشن کروانا نممکن ہے ایسے وقت میں کہ ان کے پاس تو روٹی کھانے کو نہیں ہے ملک اس وقت بڑی خطر راکھ صورتحال میں ہے اور اس سے نکلنے اور پھر یہ سوشل میڈیا پر سب کا دھیان اٹھانے کے لیے یہ رجیم چینج کرداروں کو بار بار پلیننگ یاد کریں حاجی صاحب نے کہا تھا غرور سے ہم خان کی انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں آٹھ مہینے ہوئے ان کے اپنے لائے ہوئے تجربہ کار اس کے آتوں ملک کا دیوالیا سے جوس نکال دی ہیں انہوں نے وہ کرونا میں بھی ایکانومی چلا گیا اور یہ اتنے ناہل کہ چلتا وہ ملک کہاں لے گا دیوالیا کر گئے اور کچھ چھوٹا موٹا فیک ڈراما ہر دو چار دن بعد لفافے تیار کرتے ہیں میڈیا والے ان کے وہ آگے پانچ منٹ کے اندر اس کو وائل کرتے ہیں آگے بیٹھے ہوئے پھر دوبارہ اسے ٹویٹ کو چلا دے دیں ظلفی بخاری کی آڈیو کال کا تو فرنزک ہو چکا ہے وہ تو نکلی پھر نکل آئی اب باقی جو آڈیو ویڈیوز جس طرح ان کی تھی پہلے بارہ گھنٹے بھی نہیں چلا ان کے پھر اس کے اندر ان چیزوں پر دھیان نہ دیں نظر رکھیں ملکی مفاد بندرگاؤں پر پڑی ہوئی چیزوں پر سپریم کورٹ کے چلاکیوں اور ان کے یہ آپ کو گھڑیوں پر آڈیوز پر ان لیکس پر لگا رہے ہیں مسئلہ قوم کا یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں عالمی منڈی میں تیل پتا ہے کتنے کا ستتر ڈالر بیٹ یہ جب اکسو سو لگا تھا تو عمران خان اکسو انچہاز کا دے رہا تھا تو یہ اس وقت کیا کر رہے تھے یہ فضل الرمان صاحب اور یہ بلاول اور یہ مہنگائی مارچ اہم یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے اپنی ذاتی گھڑیاں بیچی یا مریم نواز کی بیچی یا بلاول کے والد کی بیچی پریشان صورتحال ہے ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر یہ جلی آڈیوز کے چکر میں پھس کر آپ کو عرشت شریف کیس سن تو جو ہٹاتے تاکہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا نا وہ ہم بھول جائیں ہماری نظر ادھر نہ پڑے یہ تو بڑے عرصے سے گھڑی 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 کرتے رہتے گھڑی 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 نون اشیس کو چھوڑ کر بڑے اشیس کو دیکھیں عربوربے کی منی لانٹرنگ کا ٹی ٹی ماسٹر سلمان شہباز چار سال کی مفروضی کے بعد ہے لیکن میڈیا آپ کو وہ نہیں دکھائے گا یہ آپ کو گھڑیوں میں الجھا رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہو چکے ڈالر ختم زیرو ہو چکے کنٹینر فسے ہوئے کراچی پورٹ پیسہ ہے نہیں ہے بینک پیچھے ہاتھ اٹھا کے بیٹھیں خوراک کا بہران آنے والا ہے بجلی گیس پیٹرول سب کچھ ملک پورا جام بینکوں میں پڑے پیسے فریز ہو رہے ہیں سلامتی کا سودے کیے جا رہے ہیں میں آپ تفصیل بتاتا ہوں ابھی افراد تفریق ایک ماحول ہے حل بڑا سادہ سے الیکشن کرائیں حکومت آئے ایک بے یقینی ختم ہو اس گیری کھائی میں جو ہم گسے میں کونے سے نکلیں ہم بائر لیکن یہ کیا کرتے ہیں گھڑی 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 کبھی گھڑی کا خریدار سودی رسو اٹھا لاتے ہیں کبھی کاموں کی سے پکڑ لاتے ہیں کبھی دبائی سے کبھی فراغوگی بیچتی ہے ظلفی بخاری کو وہ جاتی ہے بوشرا بی بی کے پاس پھر عمران خان کے پھر ولی ہے کروڑوں کی ہوتی ہے کبھی عربوں کی ہوتی ہے کبھی فیک ویڈیو ہوتی ہے کبھی فیک آڈیو ہوتی ہے اور اس پوری قوم کو گھڑی کے پیچھے لگا کر قومی احساسے بیچ رہے ہیں ظالموں یہ ایٹمی اتھیار بیچ رہے ہیں تمہیں گھڑی اور آڈیو پر نچا رہے ہیں مت دیکھو ان کی یہ کبوتر بازی ہے نہ ہوگی گھڑی نہ ہوگی کبوتر ہو گیا ان کے دوبارہ آکی منڈیر پہ بیٹھ جائیں ریزرف دو ہزار بائیس تک سترہ عرب کے تھے سٹیڈ بینک پلس آٹھ عرب ڈالر پرائیوٹ بینک کے ملاکر پچیس اب چھے شریع سات عرب سٹیڈ بینک اور پانچ شریع اٹھا پرائیوٹ کے اور بارہ بلین ملاکر پہ پہنچے بارہ ست اس کی سطح بار یہ تجربہ کار ڈالر ڈار ہنڈی میں جو ڈالر کے ریٹ دو سو چانچ سوڈرمے کا نہیں مل رہا مارکٹ میں آپ کو پتے سرکاری ریٹ دو سو چوبیس پیمنٹس روک لی ہیں بینکوں نے ہولڈ کر لی ہیں نہیں دیرے پیسے وردات سنے سر دھنے اپنا ایسے ایک اسلامی ملک جہاں انڈے خرید رہا مچھلی مرگی پیابیاز لیسن ادرک نہیں مل رہی سعودی عرب کے تین عرب کے ڈالر آج نکلے تو بیٹھ اسی ایک سیکنڈ میں افیشلی دیوا لیا ٹیکنیکل تو ہو چکا ہے اعلان صرف کرنا ہے نا اعلان ہو گیا بہتب سہولتکاروں نے کیش کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے ایٹمی ہتھیار بیچنے کا جی چھے کمپنیوں کے نام ہیں پوری رپورٹ و آئین نے لگائی ہے میں ان کی بات کروں کوئی تردید کرنا چاہے کوئی جواب نہیں آئے اس پر بڑی دلیل دیکھیں یہ بھی روسی سینیٹر تھا ایگور مزروف اس نے بھی الزام لگائے کہ پاکستان یکرین کو اتھیار بیچ ریٹوی فوران آفیس نے اتجاج کیا تھا بظاہر رسمی سا ہلکا ہلکا کیا تھا یہ سینیٹر سیکیورٹی کا میمبر بھی ہے خفیہ ایجنسی میں بھی رہا ہے گورنر کا امیدوار بھی ہے ایکانومسٹ بھی ہے تین زبانوں کا ماہر بھی ہے کریں چیلنج چھے کمپنیاں اس نے پتا ہی ڈائنیمک انجنیرنگ کارپ نارٹ ٹکنالوجی چینل ٹریڈنگ اور ٹروجن یہ اب دیکھیں دو تو لاہور کی ہیں دو دبائی سے کرتی ہیں جو انٹرکوپ اور زین انٹرپرائزز امریکہ نے ان سب کو بلیک لیسٹ بھی کر دیا اور ابھی یاد رکھیں جو بائیڈن نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ نیوکلئیر ہتھیاروں کے پھلاو پاکستان سب سے زیادہ خطرناہ اسی لیے ایک قرار دیا تھا کہ یہ بیچ سکتے ہیں اور امریکہ چاہتا ہے بیچنا ہے تو کوڑیوں کے باؤ ہمیں بیچو بائیرنا بیچ رہے چلے جانا کسی اور کو اور یہ وہی بردات ہو رہی ہے یہ چین سعودیہ کے تعلقات میں کل ایک بہت بڑا موڑا ہے دیکھیں شی جی پنگ سعودیہ پہنچ گیا بہت بڑی ملاقات ہے پاکستان اب چونکہ چائنہ کے کیمپ سے نکل کر حاجی صاحب کی غلط حکمت عملی سے نکل چکا ہے تقریباً ورنہ اس وقت ڈیفالٹ کے صورتحالی نہیں ہوتی اس حاگڈار نے تو روتے روتے کہا ہے کہ امریکہ نے کہا میرا بیانیاں سپورٹ کرو میں معاشی مدد کروں گا رجیم چین کو خان کو ہٹایا لیکن امریکہ نے وشاہ ٹیشو پیپر کی طرح صاف کر کے وہ پھینکا کچھ بھی نہیں دیا جس پہ تکیہ کر کے بیٹھے وہی پتے ہوا دیں فیٹف سے نام نکلوایا ظلم دیکھے پچیس ارب کا منی لانڈر شہباز سلمان شہباز کلین چٹ لے کر فیٹف صرف امران خان کا بازو مرولنے کے لیے تھا بس اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا یہ جو ڈسٹریکشن پالیسی کہہ رہے ہیں انہوں نے گھڑی کا شوشو چھوڑ دی آڈیو لیکس ایکانومین سے سنبھل نہیں رہی کریں تو کریں کیا تباہ کر دی دو ارب میڈیا کو کھلا دیا انہوں نے میہ صاحبان نے گیانہ سو ارب موافقر والی بارہ ارب حاجی لے گیا اب صرف یہ ڈکلیڈ مال لے کے گئے ہیں نونی تباہ معیشت کو دیکھ کر نکلنا چاہتی ہے بھاگیں حکومت گرائیں کہ ملک کا ڈیفارٹ ان کے کھاتے میں نہ پڑی پڑھنا تو انہی کے کھاتے میں کیونکہ پیپلز پارٹی اور فضل الرمان وہ تو انجوائے کر رہے ہیں لائف کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو سندھ کی حکومت ہے وہ تو مزے لے رہے ہیں اور فضل الرمان نے اپنی وزارتیں لے لی وہ سمدی کو گئے خیبر بختوں کا گورنری بھی دلا دی بتیجے بھانجے جو ملا اس کو لگا دیا کہیں نہ کی ان کے مزے ختم ہو جائیں گے لیکن ساری بدنامی نواز شریف پارٹی فارغ گوہ المنڈی کی چند گلیوں میں رہے گی چند گلیوں میں صرف الیکشن پر وہ سی لی چاہتے ہیں بات کرنے جلدے دی عمران خان کو پیغام بھیج رہے ہیں کر دے الیکشن اور ویسے بھی ان کو نرو ٹو تو مل چکے کیسز تو سارے ختم ہوگے اب تو وہ بھاگیں گے انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس میں اپنے ذمہ یہ کالک مال رہے ہیں مو بھی مو پہلی کال ہے ڈیفالٹ ہوا تو سیاست ختم ہو جائے گی ان کی ان کو یاد رہے گا کہ انہوں نے پورا مرتبہ کر دیا انتخابات کی تیاری تحریک انصاف نے شروع کی ہے عمران خان دو تہائی نہیں تین چوتھائی اکسیر سفز اعظم بنے گا انشاءاللہ عمران خان کو پارٹی لیڈرز نے کہا ہے کہ اس حکومت کو چلنے دیں دوزار پچیس تک جانے دے بلکہ جانے دے جترہ جاتے ہیں الیکشن جلدی کروا کہ نے فیس سیونگ مت دیں ہوگی جو تباہی پاکستان کی چڑھگی چڑھنے دیں ان کو ایک دفعہ مکمل فارق کر دیں یہ عمران خان کے خلاف کرپشن ڈھونڈ تے رہے ڈھونڈ تے رہے جب تھک جاتے ہیں چلو بھئی گھڑی نکال لو پھر اور جو میڈیا کے گد اور لفافے اور ٹوکرے ہیں ان کی جاب میڈیا سیل اور ووٹس ایپ پہ جو انسٹرکشن گروپ ان کے جرمنی بیسٹ ہیں آج کل کیونکہ وہاں انکل آپ پہنچا ہویا آج گھر کہ قومی خزانے میں جتنا پیسہ تھا وہ سارا نہ نے میڈیا کو کھلا دیا آج پیاس خریدنے کے پیسے نہیں دو عرب دو عرب میڈیا کھا گیا یہ ان کا ہزار درجے پہتر تھا کروڑ کروڑ پیہ یوٹیوبرز کو ہی دے دیتے وہ بچارے چپ ہوئے دے لیکن نہیں یہ دو عرب ضائع کروایا بیٹھے اور زلالت علیدہ تاپ عدالتوں نے بھی اپنی ہسٹری نہیں چھوڑے وہ بھی ایک طرف دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ سلمان شہباز کو پکڑنے سے رکتی ہے کہ کروائی مکمل ہونے تک زمانت بھی دے دیتی ہے اور دوسرے دن وہی اسلامباد ہائی کورٹ عمران خان کے خلاف کیس مکمل ہونے تک کلیکشن کمیشن کی کروائی روکنے سے انکار کرتی کیا نمبر ہے ان کا بھی ایک سو تیس پہ سلمان شہباز کی واپسی ہے نورو ٹو کا حصہ ہے یہ ایک سو انتالیس میں سے ایک سو تیس میں میں ویسے نہیں پہنچے یہ کیس سب سے بڑی مثال ہے کل میں دیکھ رہا تھا مراد سعید بڑا مایوس بڑا دکھی لگ رہا تھا جاتے ہوئے ظاہر ہے عرشت شریف کیس آپ کو پتہ ہے جنوری میں انہوں نے سپیشل نئی یہ آئی ٹی کو دے دیا رپورٹ ہے میری تو موزز عزت مہاب عمر اتیاب اندیال سے ہاتھ جوڑ کر درخواست اتنے اختیارات پاور ہیں بلائیں ان شخصیات کو ذرا انصاف کے کٹیرے میں سوال جو آپ کرے جن کا نام عرشت کی والدہ نے دیا ہے صرف ساتھ بندے صرف ساتھ آٹھ بندوں نے رجیم چینج کی اور ساتھ بندوں نے عرشت کو بلا لیں ایک بار بلا کے پوچھ لیں لوگوں کو پتہ چلے انصاف کتنا ہے یہ گھڑی 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 نہ جو مریم کے باپ کی نہ حمزہ کے باپ کی نہ بلاول کے باپ کانون ہی گھڑی مفرور واپس آ رہا ہے اسے چھوڑیں میڈیا کو یہ بار بار دکھا رہے گا یہ دو نمبری دیکھیں ڈیلی میرر کیس کی میں بتا دوں کیونکہ پھر میرے بس ٹائم نہیں ہوتا اسی ویڈیو میں بتا دوں ڈیلی میل نے کہا کہ وہ شہباز شریف نے انگلینڈ میں جو پبلک میں آپ کو پتہ ہے سلاب زدگان کی امداد کے لیے جو پیسہ لیا ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور وہ پیسہ کیونکہ امداد آتی ہے بریٹش لوگوں کے پیسے کی وہاں سے وہ لوگ کٹھا کر کے حکومتیں بھیجتی ہیں پوری دنیا میں امداد تو اس نے کہا برطانیہ کا پیسہ ہے ظلم ہویا ہے آپ نے چوری کیا شہباز شریف نے حد تک عزت کی پہلے گولیاں دیتا رہا نکلنے کی سارا کچھ کہ جی پاکستان مصروف ہوں یہ ہے اب اس کیس میں آپ پڑھیں ظاہر ہے انہیں ایک مسئلہ ہے انہیں پاکستان سے کوئی عرض نہیں انہیں صرف یہ مسئلہ ہے ہمارے بریٹش ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں کوئی چوری کرے بھائی ہم نے اللہ واسطے دیا یہ وہاں کلٹی کر کے پیسے لے کے جا رہے ہیں اچھا رہے بھی ادھر رہے ہیں اسی لئے وہاں سے بھاگیں ڈیلی میل نے پھر آؤٹ آف دی وے میرے ہمیں کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی پہلے تیرہ دسمبر تک عدالت میں نہیں جا سکے وہ تو انہوں نے کیا کیا پتا تھا کہ عدالت میں گئے تو پھر انہیں لینے کی دینے پڑھ جائیں گی آلے شریف کو پھر انہوں نے جو ٹچا صحافی ہیں انہوں نے خبر اڑا دی جی کہ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی اور ساتھ ہی اپنے صادق امین کا پوسٹر مریم محضرت فورہ لگا اصل معاملہ بڑا سادہ سا ہے ڈیویڈ روز نے دیکھے اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ نیب میں برطانیہ کی پبلک میں یا ڈی ایف آئی ڈی سے حوالے سے کوئی کیس نہیں چلا ہم یہ کلیر کرتے ہیں بڑی چھوٹی سی بات ہے سمجھنا آئے کس کو تو چار عرف پہری درستے ہم اس خبر پر قائم ہیں شہباشری برطانیہ کی پبلک منی کو منی لانڈرنگ میں استعمال لیا برطانیہ کی اس پر ہم معافی مانگتے ہیں اور رپورٹ کیا کہ نیب میں اس پر کیوں کیس چلا اس پر کیس نیب میں نہیں چلا ایف آئی اے میں ڈاکٹر رزوان پہ چلا وہ کیس تھا اس میں شہباشری کو کلین چٹ مل کی تھی کوئی ڈاکٹر رزوان ہی نہ نے مار دیا یہ ساری گیم تھی اب امیدہ سمجھ آ جو گیا دنیا دیکھیں بدل رہی ہے چین کا صدر سعودی عرب گیا ہے بلی آئید نے اس کا شاندار استقبال چند مہینے پہلے بائیڈن گیا دیکھیں اس کو زلیل کیا سنے یاد ہوگا آپ کو اور آپ محمد بن سلمان پہ کیسز امریکہ میں ختم کروا دی لیکن یہ امریکہ کے در پہ بیٹھے ہوئے زبان نکال کے اب عرب مالک اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں چین کے ساتھ لیکن ادھر جو ہمارے ہیں وہ گس رہے ہیں بار بار ادھر ہی بار بار ادھر ہی عوام کو ایک ازاد شخص چاہیے جس طرح امران خان ہے دوسرے ہندوستان میں بھی دیکھ لیں ہم آچل پردیش میں جو انتخاب ہو رہے ہیں کانگرس چالیس نشستیں لے گئی ہے اور بی جے پی فارق بی جے پی پچیس لے کر دوسرے نمبر بہت بڑی خبر ہے یہ صرف اس پہ غور کریں یہ جو میں آپ کو دنیا کے حالات پاکستان سے ریلیٹڈ اب بہت زیادہ اب دونوں طرف سے جو علائیں ہیں رجیم چینج والے یہ فس کے بیچ میں ایک طرف عوام ہیں دوسرے طرف امریکہ کی خواہشات ہیں ان کی پوری کرنی ہے تب یہ پرویز علائی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا انٹرنیشنل افیرز کی جو پروفیسر ہیں امریکن ایڈوائزر بھی رہے ہیں ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکی اس کی میں آپ کو کتاب کا حوالت دوں ایکزپ فرم پاکستان اس میں ایک پیلا گراہ بڑا شاندار ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ کس طرح اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے رہنماؤں کو خریدا جاتا ہے جاویل لطیف خورم دستگیر کہہ چکے ہیں ہمیں زبردستی لائے آگیا یہ امریکی مداخلات اور سیاستدانوں کے بکنے کا جو سارا معاملہ ہے آپ آٹھ ماہ سے عدالتوں کا کردار دیکھیں ایسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی مریم گڑی خدا بخش میں جھوم جھوم کر جیئے بٹو جیئے اور فضل الرمان اے این پی کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوا باب پارٹی ایم کی ایم کی ایم ان کی ملاقاتیں اور اتحادیوں سے ملاقات یہ سب معاملہ آپ کے سامنے کتنا آسان ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں چودریوں کی منافقت آپ کے سامنے شجاعت پرویز اپنی گیم کرتے رہے مونس الائی سامنے اگر کھاؤ انہیں اور حامد میر جیسے لوگ جنہوں نے سریعام ان لوگوں کی چلواریں اتاری تھی آج ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے دیکھ لیں کتنے مجبور ہیں ایک امریکی خواہش تھی خان کو ہٹانا ہے خان کو لیکن عوام کی بھی ذرا سن لیں ازاد کشمیر بلدیاتی انتخاب کا تیسرا مرحلہ مینسپل کارپریشن کو ہے میرپور کے تمام چھتالیس کے جو ان میں سے نتیجہ ہے پی ٹی آئی تیس نون تیرہ اور پی پس پارٹی نون آخر میں ارشد شریف کی فیس بک کل کل امران نے بڑا اچھا بتایا وہ اس کے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ تین لوگوں کو اس نے فالو کیا تھا چھبیس کیسے ہو گئی تو ارشد کی کردار کشی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کی سمکس کے پاس یہ ساری چیزیں بہت سارے معملاب لیکن اس پر انشاءاللہ بات ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گا آپ کا بڑا شکریہ آپ اپنا وقت دیتے ہیں حکیمتی اور انشاءاللہ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازنے پاکستان زندہ بات